دو ہزار اٹھرہ کے بدھان سبح چناؤں سے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ جو میبار جیتے گا وہی راجستان پر راج کرے گا لیکن پچھلے بدھان سبح چناؤں میں یہ اشتتی بدل گئی بی جے پی نے میبار میں شاندار جیت تو حاصل کی لیکن ستہ پر قابض نہیں ہو پائی ستہ پر کانگریس پارٹی قابض ہوئی پچھلے چناؤں میں پوروی راجستان بہت چھتر تھا جس نے میبار کی جکہ لے لی جہاں بی جے پی کو صرف ایک سیٹ پر ہی جیت حاصل ہو سکی اور یہی کارن ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی احمد تسواہ بی جے پی کے ادھیاک سجی پی نڈا چناؤں میں نو بار پوروی راجستان کا دورہ کر چکے ہیں یہ ہے شیطر کانگریس کو سچن پالیٹ نے سنگل ہینڈیلی ڈیلیبر کیا ہے انہوں نے سوسل انجینئرنگ کے جریعے گناہ مینا گرجر جات بوٹ کو ایک ساتھ کانگریس کے پکش میں لا دیئے ہیں جس سے لگ بھگ ساری سیٹیں کانگریس کی جھولی میں آگئی تھی ان میں بارہ گرجر باہول سیٹوں پر بھار دیا جانتہ پارٹی نے گرجر امیدبار بھی کھڑے کیے تھی لیکن سچن پالیٹ کی رن نیتی کی وجہ سے کانگریس میں دوسری جاتی کی امیدبار بھی جیت کر بیدھان سبح چناؤں میں پہنچنے میں اور بیدھان سبح میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیکن اس بار سچن پالیٹ کے مکہ منطری نہیں بننے کی وجہ سے گرجر سماج کا بوٹ کانگریس کو اپنے ہاتھ سے چھٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے حالانکہ کی کینڈری جلسکتی منطری گجندر سنگھ شریخابت نے ایک مدہ کانگریس کو گفٹ کر دیا ہے راجستان کے جلدائے منطری مہیش جوشی نے گجندر سہیں کو پردھان منطری دوارہ دیا گیا ای آر سی پی کا بادہ یاد دلائیا لیکن شریخابت پی ام موڈی کا بادہ بھول گئے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری موڈی نے ایسا کوئی بادہ ہی نہیں کیا ہے اس کے بعد سے ای آر سی پی معاملے نے تور پکڑ لیا کانگریس اب اس موڈی پر اکرامک ہو کر بی جے پی کے خلاف میں ماحول بنا رہی ہے بھاج اپا کے آج نیتا جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ہنکار کو اپنے بان سممان کو پڑھانے کے لیے اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے اوڈیوگ پتی مطروں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ سوچئے جب دیش کے پردھان منطری آٹھ آٹھ ہزار کروڑ کے ہوائی جہاز خرید رہے ہیں اور وہی پردھان منطری کہتے ہیں کہ کسانوں کا کرد ماف کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ستائیس ہزار کروڑ کی عمارتیں بنی جا رہی ہیں وہی کہتے ہیں کہ اوپی ایس پیسے کے پیسے نہیں ہیں